میرے ساتھ وقار ملک آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس وقت جو صحافت ہے وہ ایک بڑا مشکل کام ہے بہت ہی مشکل کام لیکن اس وقت جو ان مسائل میں لوگ ڈٹ کے کھڑے ہیں وہ صرف سیاسی لوگ نہیں صحافی بھی کھڑے ہیں اور جن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں وہ بہت سارے لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے ملک صاحب اس وقت میرے ساتھ جوائن کر چکے ہیں اور میرے پاس کچھ سوالات موجود ہیں ملک صاحب سے تازہ ترین آپ نے میرا ویلوگ بھی دیکھا خبریں بھی آپ کے پاس موجود ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں سب سے پہلے ملک صاحب ابھی آپ نے خبر تو یہ ضرور زائرہ سنی لی ہوگی جو حارون رشید صاحب نے بھی اس پر بڑی کھل کے بات کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کا جو کردار ہے ابھی تک لوگوں کو یقین نہیں آرہا ان پر اعتماد نہیں کرے اسد عمر بھی ایسے ہیں کیونکہ دھوک خان کو بہت ملنے اصد عمر کو پارٹی سے بھی نکال دیا گیا شاہ محمود قریشی بھی ہیں پرویس خٹک بھی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو گئے سب کچھ اصد عمر کو شاید ابھی لسٹ میں پارٹی میں نہیں نکال آ جانا تک مجھے پتا ہے like officially تو نہیں remove کیا گیا ویسے رعوف حسن صاحب نے تو ضرور کہا تھا کہ اصد عمر آپ پارٹی کا حصہ نہیں ہے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں اپنی بھی کسی ویڈیو میں اس کا ذکر کرتا کہ اصد عمر نے جب پارٹی جوائن کی تھی نا تحریک انصاف تو ایک اینکر نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ وہ پہلے بندے ہیں جس کا قد عمران خان سے بھی انچا ہے تو وہ بڑا خوش ہوئے تھوڑی چھوڑی چھوڑی کی انہوں نے تو وہ تھوڑا سا نا میرا ذہن کھٹکا کہ یہ کیوں تو وہ انکر نے بعد میں کہا کہ میں آپ کے قد کی بات کر رہا ہوں آپ کا قد واقعی آپ چھے چھا رہے ہیں آپ کا قد ان سے انچا ہے تو وہ دوسرے والا قد سمجھ رہے تھا کہ شاید میرا عمران خان سے انچا ہے سیاسی قد سیاسی قد دیل کروانے کے لیے لمبے لمبے تو ظاہر ہے کہ اس فیملی کی ایک جہاں پہ زیادہ کلوزمت ہے وہ کوئی روکیٹ سائنس نہیں ہے ظاہر ہے ان کا ایک ریکارڈ ہے تو میرے خال میں انہیں اتنا بلیم بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جب وقت آنا تھا پھن فش کیم ٹو شاب انہوں نے وہی سائیڈ چوز کرنی تھی جہاں تک بات ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی تو ظاہر ہے کہ جب چھڑیار افریدی کو ان کے بہن بھائی بھی فوت ہو جائیں جنازہ نہ پڑنے دیا جائے وہاں شاہ محمود قریشی کو یہ کہا جائے کہ آپ کا تو کوئی حسائی نہیں ہے نو مہی میں پہلے ایک کیس میں زمانت کنفرم ہو پھر دوسرے کیس میں کنفرم ہو تو ظاہر ہے پھر شکوک جنم لیتے ہیں کہ کس طرح سے ایک بندے کی ایک کے بعد ایک زمانت کنفرم ہو رہی ہے اور وہاں آم ورکر وہ جیلوں میں اس ٹائم روٹ کر رہے ہیں اب طیبہ راجہ اور سنم جیسے لوگ جو ہیں جو خواتین ہیں جنہوں نے زیادہ زیادہ کوئی سخت باتیں کر دی ہوں گی لیکن ان کا کوئی حملے میں کوئی کردار نہیں نظر آتا یا کچھ تو ظاہر ہے کہ پھر ڈیفرنس میں نظر آ رہا ہے تو اس لیے لوگوں کے شکوک و شبات میرے خیال میں جائز ہیں بلکہ صحیح اچھا اس میں آپ کے پاس ظاہرہ انفرمیشن بھی آتی ہے لیکن ابھی جو شاہ محمود قریشی کے بارے میں بھی یہی بات چل رہی ہے آسد عمر کے بارے میں عمران خان انہوں نے کہا کہ آپ یا تو پارٹی کا عوضہ لیں تو یا پھر اپنی پوزیشن کلیئر کریں کہ ظاہرہ پارٹی کا عوضہ چھوڑنے آپ تو اس کا مطلب ہے پھر آپ پارٹی سے فارے ہیں رہو حسن نے بھی کہا آپ نے ٹھیک کہا اچھا ابھی جو ہم نے دیکھا ہے الیکشن میں جو تحریک انصاف کے جن کارکنان کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا ابھی آپ نے ان کی بات کی کہ یہ جنہوں نے ماریں کھائیں جیلیں کٹی جیسے سنم ہوگی جعوید راجہ طیبہ راجہ ہوگی اس طرح کے لوگوں کہ کیا عمران خان آپ کو خیال میں نئے چیروں کو انٹریڈیوز کریں گے سیاست میں لائیں گے ان لوگوں کو ظاہر آپ دیکھیں انہوں نے اتنی بڑی سٹرگل کی ہے اتنی بڑی قربانی آج پین سٹھے دن ہو گیا تقریبا تو آپ کے خیال میں یہ تجربہ کس طرح ہوگا جب سیاسی جماعتیں اپنے اصل کارکنان کو اصل مقام دیں گی میرے خیال میں عمران خان کو زندگی کا سب سے بڑا سبق ملا ہے تقریبا پندرہ مہینوں میں کہ کون سے لوگوں کو اپنے زیادہ قریب رکھنا ہے کن کو زیادہ اہمیت دینی ہے میرے خیال میں یہ عمران خان کی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے حالانکہ ایک ستر بہتر سال کی عمر میں ہے لیکن انسان کبھی بھی سبق سیکھنا تو نہیں ہے زندگی تو یہی نہیں سیکھنے کا نام ہے تو میرے خیال میں عمران خان نے اتنا ضرور سیکھ لیا ہے کہ آپ اس طرح کے لوگوں کو جنہوں نے اس مشکل وقت میں قربانی دی کیونکہ دیکھیں ایک مشکل وقت ہے کہ جیلیں کاٹی جیل ہے تو جعوید آشمی صاحب نے بھی کاٹی جیل تو رانہ سناولہ صاحب کے بھی بال اور موچے مونٹ کے تو نکال دیا تھا صرف جیل کاٹنا نہیں ہوتا ایک ہوتا ہے ایک نظریہ کے لئے جیل کاٹنا جب آپ کو یہ بتا دیا جائے ملاقاتوں میں بھی اور اندر خانے جب آپ کو دمکیاں دی جاتی ہیں کہ جی عمران خان کو تو ہم نے تنکے رکھ دینا ہے اس کو تو ہم نے لٹکا دینا ہے اس کا ساتھ دو گے تو تم بھی لٹکائے جاؤ گے وہاں پہ بھی ساتھ کھڑے رہنا یہ اصل چیز ہے صرف جیل کاٹنا جیل تو لوگوں کے اپنے ریزولپ پہ ہوتا ہے کچھ بادر ہوتے ہیں وہ کاٹ لیتے ہیں کچھ بزدل ہوتے ہیں وہ نہیں کاٹ سکتے کیوید آشمی نے کاٹ لی تھی نواز شیف نہیں کاٹ سکا تو وہ باہر چلا گیا تھا لیکن یہ اصل چیز ہے اور میرے خیال میں جتنے لوگ عمران خان کے ساتھ آخر وقت تک کھڑے رہیں گے عمران خان ان کو بڑی سپیشل جگہ دیں گے اپنے کلوز سرکلز میں بھی میرے خیال میں ان لوگوں کو ٹکٹس بھی ملیں گے ان لوگوں کو اہم ترین عوضے اور وزارتیں بھی ملیں گی میں سمجھتا ہوں اور عمران خان کو بھی یہ پتا چل گیا ہے کہ نہ مجھے عالمی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل ملنی ہے نہ لوکل لیول پہ میرے معاملات تیہ ہونے ہیں اگر میں آؤں گا اتدار میں تو نظریاتی لوگوں اور نظریاتی عوام کی طاقت سے یہ آ سکتا ہوں ورنہ سارے رستے بند ہو چکے ہیں تو میرے خیال میں عمران خان بہت اہمیت دیں گے ان نظریاتی ورگرز کو بلکہ صحیح بات اور یہ اس کے مستحق بھی آپ کو پتا ہے اتنے مشکل حالات ہیں جہاں بولنا مشکل ہو جائے وہاں پہ لوگ کھڑے ہو کس وقت کیا ہے دورے گرمی میں خواتین آپ کو پتا ہے یہ سوچ کے بندہ یہ لوگ تو واقعی دو دن بھی جیل نہیں کار سکے اچھا ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کو پتا ہے تھوڑا سا خارجہ پالیسی پہ بھی بات کر لیں ابھی ہم ہمارے آرمی چیف جو ہے وہ ایران کے دورے پر ہیں اور آپ کو پتا ہے جو افغانستان کے بارڈر پر سیچویشن ہے برائی راست دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں افغانستان کو پھر چائنہ کا سی پیک افغانستان اس میں پارٹ بھی ہے میں نے اس میں بڑا تفصیل سے ویلاغ بھی کیا ہے تو یہ افغانستان کے بارڈر پر جو کشیدہ حالات ہیں اب آرمی چیف کا اس دور ہے آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں کم از کم پچھلے اٹھارہ بیس سال سے ہم لوگ فالو کر رہے ہیں جو ہمارا ویسٹرن بارڈر ہے کیس میں کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ہمارے اوپر کوئی حملہ ہوتا تھا ایک فوجی کی شہادت ہوتی تھی یا ہمارے کوئی بھی شہادت نہیں ہوتی تھی ہم خالی داشتگردوں کو واصل جہنم کرتے تھے لیکن ایک بیان لازمی آتا تھا سٹیٹ کی طرف سے ہوتا تھا کہ بھارت اس کے پیچھے ہے ہمیں سارے ڈیزائن کا پتہ ہے بھارت کے سفارتخانے ہیں بارڈر کے ساتھ اور انہیں اشرف گنی کی اور اس سے پہلے کرزے کی حکومت سپورٹ کرتی ہے لیکن میرے لیے یہ سب سے زیادہ سرپرائزنگ ہے کہ پہلی بار اتنے بڑے پیمانے پر حملے ہو رہے ہیں ہماری شہادتیں ہو رہی ہیں اور بادر جوان ظاہرہ کے سینے پر گولیاں کھا رہے ہیں لیکن بھارت پہ الزام نہیں آیا آپ دیکھیں فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ ہم نے بھارت کو مرود الزام نہیں ٹھرایا ایک ہم ایران کو انگیج کر رہے ہیں ایک ہم نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو انگیج کرنا شروع کیا ہے یہ ہماری پولیسی کا بہت بڑا شفٹ ہے یا تو حقائق بدل گئے ہیں یا حقائق پہلے سے کچھ اور تھے اور ہمیں شاید کچھ غلط فہمی تھی کیونکہ وہاں امریکہ بھی تھا کرزے بھی تھا تو ہمیں کچھ انڈرسٹیننگ اتنی بہتر نہیں تھی یا پھر کچھ عالمی حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمارے لئے اب بھارت کو مرود الزام ٹھہرانا بھی آسان نہیں رہا گیا میرے خیال میں عالمی طرف سے بھی دباؤ ہوگا کہ یار بس کرو اب کتنا بھارت اب اوپر جا رہا ہے وہاں پہ ایپل کی کمپنی کھل رہی ہے وہاں ٹیزلا آ رہی ہے تو تم کدھر بھارت کو جوڑتے ہو ہو سکتا ہے یہ عالمی دباؤ بھی ہو تو ہم مجبور بھی ہوں تم کہ دیکھیں کہ بائی ایم ایف کے ٹکڑوں پہ آپ پلتے ہیں مشکل ہو جاتا ہے پھر جب عالمی طاقتیں آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہیں نا جی کہ پیسہ بھی آپ کو ہم دلوا رہے ہیں پیشل آپ کو ہم نے سٹینڈ بائی اگریمنٹ دلوا ہے دیکھیں ہم کوئی پالیسی نہیں فالو کر رہے ہیں یہ ہمیں جو سٹینڈ بائی اگریمنٹ ملا ہے یہ ہمیں ملا ہے کہ دیوالیاں ہونے سے بات جاؤ بھائی یہ تو تم ہمارے بھی سر پہ گر ہوگے پوری بیلڈنگ دھرام سے گر جائے ہمارے لئے بھی مطیبت بنے گی ہمارے ایٹمی احساسیں جو ہیں ہمارے ایٹمی احساسیں جو ہے وہ لوگ اٹھا اٹھا کے کوئی ادھر جا رہا ہوگا ایک دہشتگرد گروپ ایک ادھر تو یہ خطرہ ہے عالمی طاقتوں کا ہمیں چاہتے ہیں اور یہ تنگ ٹینکس نے اس پہ بڑے بڑی رپورٹس جاری کی ہوئی ہیں ہمیں اس لئے پیسہ جب دیا لیکن کچھ شرائط بھی تو ہوتی ہے نا بھی انہوں نے ایران سے ڈیماند کی تھی کہ بھائی آپ کے یہاں پہ لوگ ہیں وہ پاکستان آ کے ساتھ گردی کر آپ کو یاد ہوگا کہ اس ٹیمزری آدم عمران خان تھے اور دورہ ایران ہوا تھا تو وہاں پہ انہوں نے کچھ فائلیں دکھائی تھی کچھ ثبوت دکھائی تھی کہ دیکھیں یار لوگ آپ کے سائٹ سے جو ہے بارڈر کراوس کر کے آ رہے ہیں تو میرے خیال میں آرمی چپ کچھ اسی طرح کا لے کر کچھ ثبوت ہو سکتا ہے یا کچھ چیزیں لے کر رہا سکتا ہے ایران کو بھی پھر دوبارہ سے انگیج کریں اور طالبان کو بھی سخت میسیج حکومت کی طرف سے بھی دیا جا رہا ہے وزیرہ دفاع نے بھی کہا ہے اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ کہیں شاید عالمی طاقتوں کی بھی شاید یہ ڈیمانڈ ہے کہ اگر ہم آپ گراؤنڈ پہ نہیں ہیں بھوٹس آنڈا گراؤنڈ نہیں ہے تو پھر آپ گھس کے مار سکتے ہیں دہشتگردوں کو پاکستان اپنا دفاع کا حق شاید اب استعمال کرے اور دہشتگردوں کو افغانستان میں گھس کے مارنے کی بھی اب کوئی کوشش ہو سکتی ہے تو اس طرف مجھے سورتیال جاتی نظر آ رہی ہیں اچھا ملک صاحب لیکن ابھی تھوڑا سا اس میں تبدیلی تو آئی ہے انٹرنیشنل اس میں کہ ایران اور سعودیہ کی ایک پروکسی وار تھی جس کا پاکستان آپ کو پتا ہے فرقواریت کا ایک شکار بڑا عرصہ دونوں والے کی طرح سے اب وہ دونوں اکٹھے ہو گئے ان کا اتحاد ہو چکا ہے یہ بہت بڑی اپنیشنل اور اس کے ساتھ ابھی جو قرم میں بلکہ وہ جو بیزائل ابھی افغانستان سے آیا تو اس پر دفتر خارجہ کہتا ہے یہ مقامی انتظامیہ کا کام ہے اس میں سٹیٹمنٹ دینا تو ان دونوں چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہوگا کیا دیکھیں یہ تو ایک اچھی خوشائن بات ہے کہ ایک طرف جو ایسا کنفلیکٹ تھا کہ جب عمران خان نے ایک دفعہ کہا جی کہ ہم سالسی کرائیں گے تو لوگوں نے مزاق اڑانا شروع کرتی بھائی کبھی کبھی سعودی عرب اور ایران بھی دوست ہو سکتے ہیں اتنا مزاق اڑایا گیا تھا واقعی سوچا نہیں جا لیکن وقت نے ثابت کیا کہ عمران خان کا ویجن تھا کہ وہ پہلے محمد ون سلمان سے بات کر کے ہے کہ یار میں جاتا ہوں بات کرتا ہوں آپ خود نہیں کرتا پھر عمران خان گئے اور بات کی یہ ہے کہ مابی تھوڑی بدمزگی ضرور ہوگی جس کا میں نے پچھلی بار ذکر کی آپ سے بھی پچھلے سوال میں لیکن کوشش عمران خان نے کی تھی تو اب جو یہ ہوا ہے یہ بہت سگنفیکنٹ ہے علاقے کے لیے کیونکہ علاقے کی جو ساری گیمز ہیں نا ان گیمز میں پاکستان ہمیشہ سے آپ یہ سمجھ لیں کہ سینجویچ ہوتا ہے کبھی ایک سائیڈ پہ کھچا جائے گا مجبوری ہے جی ایران سے ہم نے گیس پائپ لائن نہیں لینی ہم نے یہ تیل افیشل نہیں لینا کوئی سمگل کر کے ہم بیس تیس تیل وہاں سے ورنہ تو پاکستان ابھی دیوالیا ہو چکا ہوتا یہ جو سمگل کر کے وہاں سے تیل آ رہا ہے روز کے روز اس سے ہم کوئی اپنا گزارہ چلا رہے ہیں ورنہ اگر سارا باہر سے لینا پڑے ڈالر ہے نہیں تو اس کے بڑے سگنفیکٹ آئے گا پاکستان کے اوپر بھی اور کیونکہ چین نے تقریباً دو سو ڈائی سال پہلے جو وہاں پہ دو سو ارب ڈالر کی انویسمنٹ کا ذکر کیا تھا کہ وہاں کی پورٹ کے اوپر بھی کریں گے وہاں کی جو ریلوے لائن ہے آل این گیس کی جو ریگز ہیں نے ہم کھوجیں گے اور اس میں چین کو پھر کچھ ساٹھ ستر فیصد قیمت پہ وہ ملے گا تو بہت سگنفیکٹ ہے کہ ایران کے لیے ہمارے لیے بھی حالات بہتر ہوں سعودی عرب کو شادہ ہوگا تو ہم ایران کے قریب ہو سکیں گے ورنہ نہیں ہو سکیں گے ہم سعودی عرب کو نراز کر کے کبھی بھی ایران سے ہم دوستی نہیں کر سکتے تو کم بز کم پاکستان کے اعتبار سے اور پھر جو ایک یہاں پہ تھوڑی سی سیکٹیرین بھی پرابلمز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی میرے خیال میں یہ بہت بہتر ہے جو فیوچر نظر آ رہا ہے مجھے اس حوالے سے تو دیکھتے ہیں امریکہ بھی سعودی عرب میں پہنچا ہوا ہے تو وہ دوبارہ سے دائرہ کوئی گیم ڈالیں گے کہ یہ اگر ہی کٹھے ہوگے تو پھر ہم جو گھماتے ہیں اس طرح سے اور ہمارے جو اتھیار بکتے ہیں کہ ادھر سے جنگ ہوگے پروکسی ادھر تو سعودی عرب تو اتھیار کریتنے والا ملک ہے نا تو اگر ایران اور ان کی دوستی ہو جائے اتھیار بکنے ختم ہو جاتے ہیں تو اس میں کچھ پرابلم سٹل آ سکتے ہیں کوئی حملہ ہو سکتا ہے اچانک جس کا الزام ایران پہ لگ سکتا ہے اور یہ وہ تو یہ حالات بارحال بہتر ہونے چاہیے میں نے وی لاغ کر دی ہے ملک صاحب دیکھئے گا اب اچھے ٹائم ملا کہ اس میں ابھی ایران نے سوری چائنا نے ابھی پاکستان سے مذہبی رہنماؤں کو بھی بلا لی اس میں حکانیہ مدرسہ کے بھی لوگ شامل ہیں تو بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ جو وہاں معاملات جا رہے ہیں اچھی طرف اچھا نون لیگ نے پنجاب میں آپ کو پتا ہے ایک بات کی کہ کسی قسم کا اتحاد نہیں کریں گے کسی بھی پارٹی کے ساتھ خاص طرح لوٹے ہو گئے آپ چارے یہ بھی مارے جائیں گے اور اس کے علاوہ جو دیگر پارٹی ہیں تو ایسی صورتحال میں استحقام پارٹی ہو گئی یا جے یو آئی ان لوگوں کا کیا مستقبل بنے گا اگر نون لیگ نے ان سے اتحاد نہ کی یا خاص طور پر پنجاب میں دیکھیں اس کو سمجھنے کے لئے کے صورتحال کیا ہے باقی تو چھوڑیں آپ نون لیگ کے گھر کے یوٹیوبر منصور علی خان کا آپ ابھی دیکھ لیں ویلاغ جو وہ ایک شیئر کیا ہوئے سیاست پیکے والوں نے بھی اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان اور نواز شریف ون آن ون لڑتے ہیں تو نواز شریف اپنی گھر کی سیڈ بھی آر جائیں گے تو نون لیگ کی اپنی صورتحال یہ ہے تو وہ کسی سے سیڈ ایجسمنٹ کیا کر سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں اس ٹائم ان کی حالت بہت پتلی ہے نون لیگ سے فیٹ چیز پر ریلائے کر رہی ہے کہ ان سے کیے گئے وعدے پورے کیے جائیں گے عمران خان آؤٹ ہوگا تحریک انصاف باہر ہوگی تب نون لیگ کچھ کر سکتی ہے ورنہ نون لیگ کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے تو آئی پی پی اور باقی جماعتوں کی تو پنجاب میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس حوالے سے یا تو ووٹ پڑتا تھا شیر کو اور یا پھر آپ پڑتا ہے تحریک انصاف کے نشان بلے کو تو اگر شیر کی بھی یہ آلت ہے کہ نواز شریف اپنی گھر کی سیٹ نہ بچا سکے جو ان کے اپنے گھر کے یوٹیوبر کہہ رہے ہیں پھر باقی آپ دیکھ لیں کہ صورتحال کے اس طرف جا رہی ہیں میرا نہیں خیال کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی سگنیفیکنٹ پارٹی کچھ کر سکتی ہے سیٹ اجسمنٹ میں ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر کسی کو چار پانچ ہزار دس ہزار ووٹ پڑھنے تو وہ اگر سیٹ اجسمنٹ کر لیں تو شاید کیوں فرق پڑ جائے لیکن میری ذاتی رائے ہیں جو سیٹیں تحریک انصاف جیتے گی کہ وہ چالیس چالیس پچھا پچھا ہزار کے مارجن سے جیتے گی تو اتنا مارجن ہوگا کہ کسی اجسمنٹ سے بھی فرق نہیں پڑے گا بلکل درست بات ہے اور واقعی انہیں نظر بھی آ رہا ہے شاید یہی وجہ ہے نوازشی صاحب آنے کو تیار بھی نہیں اچھا زرداری صاحب کی بڑی خواہش ہے آپ کو پتا ہے اپنے بلاول کو وزیراعظم بنانے کی اور اس کے علاوہ جو دوریں اس کے امریکہ کے ہو رہے ہیں پتا ہے امریکہ سے ایک راستہ آتا ہے سیدھا وزارت عظمہ کی طرف ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح بلاول کو وزیراعظم بنا لے تو آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے سیاسی بچے کے اوپر ہاتھ رکھے گی یا یہ بچارہ بھی اسی طرح ہی مارا جائے گا سیاسی بینظیر جب زیاو لاک کے اقصدار کے خاتمے کے بعد جب بینظیر آئی تھی نا پاکستان تو پرس ٹائم بھی وہ امریکہ سے ہی ڈیل کر کے آئی تھی پھر آپ امریکی طاقت کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ بینظیر کے مقابلے میں آئی جی آئی بنائے گئی تھی پاکستان میں جو طاقتیں تھیں وہ نہیں چاہتی تھی بینظیر جیتے لیکن امریکہ کی طاقت نے بینظیر کو جتوا دیا تھا پھر اسی امریکہ کی طاقت نے ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی بینظیر کے خلاف ناکام بنوا دیا تھا یہ تب کی بات ہے تو اب صورتحان بدل گئی ہے بالکل نہیں بدل گئی امریکہ کی طاقت اب بھی لوکل طاقتوں سے زیادہ ہے لیکن یہاں مسئلہ ایک ہے جہاں امریکہ کا فیورٹ بلاول ہے وہاں انہیں شہباز کے ساتھ کام کرنے میں ابھی کوئی ایشو نہیں ہے میں پہلے بھی بات کر چکا اپنے ویلاغ میں تو ان دونوں میں سے جو بھی چود ہوگا امریکہ ان کے ساتھ کام کر لے گا بالکل دونوں ربر کے بنے ہوئے جیتر مرضی مولڈ کر لے اچھا اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اب شہباز شریف صاحب ان کی فیملی کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ تقریبا ختم ہو چکے ہیں لیکن ہم دیکھیں اگر نواز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں اور پھر نواز شریف صاحب کو ابھی قربانی کا بکرا بلانے کی بھی کوشش شاید اس ویلاغ بھی رہے کہ نہ آئے اور شہباز شریف آپ کے خیال میں کہ اپنے بھائی نواز شریف کو وزارت عزمہ کے لیے دھوکہ دے سکتے ہیں اب اس دفعہ دیکھیں اگر آپ مسلم برسغیر کی تاریخ دیکھ لیں تو کیا یہاں بادشاہ کے لیے ایک بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے قتل و غارت نہیں کی اپنے بھائیوں کی تاریخ ہے ہماری سے بلکل دیکھیں پوری تاریخ جو جانتے ہیں یا جن کو ہلکا سرسری بھی پتا ہے اقتدار وہ واحد چیز ہے کہ آپ قریب قریب بھی جو ہے ہاں جی ماں باپ کو لوگ مار دیتے ہیں اقتدار کے لیے کہ باپ جلدی مرے گا تو پھر بیٹا آگیا آئے گا یہاں پہ جنگ ہو سکتی ہے بلکل دیکھیں شہباز شریف نے آتی اپنے سارے کیسز ختم کروا لیے لیکن نواز شریف کے کیسز ختم نہیں ہو رہے مریم کا بھی ختم ہو گیا لیکن نواز شریف ڈر کیوں رہا ہے دیکھیں میرا بھائی ہو مجھے اعتبار ہو اسلامباد ہائی کورٹ بھی مائل بکرم ہو ساری یہ پیلیں تو وہیں لگنی ہے نا یا تو اسلامباد ہائی کورٹ سے بھی رکاوٹ آپ کو نظر آ رہی وہ بھی مائل بکرم ہو تو پھر بھی آپ نہ آئیں تو کچھ تو ہے جو نواز شریف کو پتا ہے اور ہمیں نہیں پتا جہاں تک میں نے بھائی کو ہم سے بہتر جانتے ہیں جہاں تک میں نے بھی پچھلے ویلوگ میں ذکر کیا کہ انہیں اس وقت خطرہ ہے کہ انہیں شاید قربانی کا بکرہ بنا کر راستے سے ہٹایا جائے تکہ شہباز شریف حکومت میں اور آپ نے بلکل درست کا ہماری مغل تاریخ دیکھ لیں اسلامی تاریخ دیکھ لیں بلکہ دنیا کی تاریخ دیکھ لیں بھائیوں نے بھائیوں کو باپ نے بیٹوں کو سب لوگوں کو اقتدار کی خاطر مروائیا یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی اگر ایسا ہو ان کے واقعی آپ کی بہت کوئی بات درست ہے کہ الیکشن کمیشن کا آپ کے دیکھیں معاملہ درست ہو گیا نیپ کے کیسز ختم ہو گئے ایک ایک چیز ان کے بیٹے سلمان شہباز سمیت سارے کیسز بھائی پر نہیں ہوئے تو نواز شریف کے نہیں ہوئے بہت کل درست کہہ رہے ہیں آپ اچھا بلکہ صاحب یہ کوئی بڑا سوال ہے کہ ابھی عمران خان نے اتجاج کے لیے ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی ہے تاکہ یہ جو پندرہ مہینوں سے جو ایک فستائیت کا آپ کو پتہ ایک دور بنا ہوا ہے کہ لوگ اپنا پر امن اتجاج کا حق بھی استعمال نہیں کر سکتے تو آپ کو لگتا ہے جب عمران خان میدان میں ایک دفعہ آیا تو سامنے تو جو تیرہ جماعتیں ہیں ان کے جو سہولتکار ہیں ان کا کیا بنے گا عمران خان اگر میدان میں ایک جلسہ کر گئے یا کمپین چلا گئے چھوٹی موٹی بھی نہیں یہ بھی اس ٹائم حقائق بڑے کروے اور سخت ہیں میرا نہیں خیال عمران خان کو الیکشن سے پہلے ایک بھی جلسہ کرنے دیا جائے گا میرے خیال میں یہ فیصلوں کا حصہ ہے کہ عمران خان کو سڑک پہ نہیں آنے دیا جائے گا بلکہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو عمران خان کو اگر ہاؤس ریسپ بھی کرنا پڑا تو کر لیا جائے گا جلسہ نہیں کرنے دیا جائے گا کسی بھی صورت اور اگر عمران خان اعلان بھی کرتے ہیں تو جو تئیس چوبیس پچیس مئی دوہزار بائیس کو ہوا تھا اس سے زیادہ کریک ڈاؤن ہوگا کسی کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو پریپیر کرنا پڑے گا بغیر کوئی کیمپین چلائے ان کا پوسٹر نہیں لگنے دیا جائے گا تحریک انصاف کا جھنڈا نہیں لگنے دیا جائے گا عمران خان کی تصاویر سڑکوں پہ روڈوں پہ جو ہوتی تھی وہ نہیں لگنے دی جائیں گی اس کے ساتھ تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کی تیاری کرنے پڑے گی اور وہ ظاہرہ سوشل میڈیا پہ پھر ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ اتنی تشریر کی جائے ان کے ٹی وی پہ ایڈ نہیں چلنے دیا جائیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو سیاسی جماعتیں الیکشن کیمپین میں چلاتی ہیں یہ سو فیضت فیصلیں ہیں کہ تحریک انصاف کا ایڈ بھی نہیں چلے گا اگر عمران خان ایل ہوتا اگر شاہ ممود قریشی لیڈ کرتے ہیں پارٹی کو عمران خان ایل ہوتے ہیں تو پھر صورتحال مختلف ہو تک جس میں ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بیانیاں لے کر آئیں کہ امن ہوگا اور ہم دنگا فساد کوئی نہیں ہوگا اور اس طرح کی ایڈ چلیں گے کہ ہم قوم کو جوڑنا چاہتے ہیں ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں کوئی اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن عمران خان باہر ہوں گے تو ایڈ بھی نہیں چلنے دیا جائیں گے تو یہ تو سوال ہی نہیں بنتا کہ عمران خان جلسہ کریں گے کریں گے تو وہ سب کو پتا ہے کہ ماحول بدل جائے گا کرنے دیا ہی نہیں جائے گا بلکل درست کہہ رہے ہیں آپ کی باتیں صحیح ہیں بلکل اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی تحریک انصاف کے کچھ لوگ پھر جو یہ جو تلخ قائق ہے گراؤنڈ ریالیٹی ہے ظاہر ہے اتنی بڑی جنگ ہے اب تو لوگ مایوس بھی نظر آتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ چلے تحریک انصاف بغیر کمپین چلائے ہوئے عمران خان جیت جاتے ہیں جیسے اب عمران خان نے پرویس خٹا کو نوشیرہ میں کہا ہے کہ میں بغیر جلسے کمپین کے آپ کے ساتھ الیکشن لڑ سکتا ہوں عمران خان بلا شبہ ایک بغیر کمپین کے ایک الیکشن لڑتے ہیں اور طریقہ انصاف جس طرح کھمبے کو ٹکٹ دیں وہ بھی جی جائے لیکن بعد میں زرداری اپنے ڈالر چلا کے ان کے امیدوار خرید لے یا کمپنیوں کے بندے توڑ لے تو پھر لوگوں کو یہ خطرہ ہے کہ ہماری ووٹ تو پھر بھی محفوظ نہیں ہے تو اس صورتحال میں پھر لوگ تھوڑے سے مایوس نظر آتے ان کے لئے آپ کیا کہیں گے دیکھیں پتہ نہیں لوگوں کا کوئی حافظہ کمزور ہے یا کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو ازاد کشمیر اور جی بی میں ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے کیونکہ آرٹیکل سکس ای اے کا جو فیصلہ ہے وہ وہاں ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا یہ جو عمر اطاب اندیال نے پندرہ ماہ میں جبوریت کے خلاف جتنے فیصلے دیئے ہیں جس سے نقصان ہوا ہے ہماری قوم کا نقصان ہوا ہے جسید اترمناللہ کا کیونکہ فیصلہ ہے کہ ان کو وہ بھی سو موٹو نہیں لینا چاہیئے تھا جو قاسم سوری کی رولنگ پہ انہوں نے لیا تھا یہ اترمناللہ صاحب نے اپنے ریسینٹنگ نوٹ میں لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اپنے ججز بھی سبریم کورٹ کے سارے مانتے نہیں ہیں کہ وہ ٹھیک تھا صاحب کو لیکن ایک فیصلہ جو انہوں نے دی ہے نا آٹیکل سیسٹی تری اے کا یہ فیصلہ ہر قسم کی ہارس ٹریڈنگ اور لوگوں کے بکنے درانے دھمکانے سے روکتا ہے اگر کمانڈ کی تبدیلی کے بعد جو ہوگی سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ نہیں بدلا جاتا جو تین دو سے آیا تھا تو پھر جو تحریکین صاحب کے ٹکٹ کے انڈر آئے گا وہ کسی اور کو ووٹ نہیں دے سکے گا وہ کسی اور جگہ ڈیفیکٹ نہیں کر سکے گا یعنی پلور کراسنگ پہ عمر اطاب اندیاد صاحب نے بلکل سٹیمپ لگا دیئے کہ اب آپ کار ہی نہیں سکتے ہیں آپ کا ووٹ کار ہی نہیں کرے گا ایک اور چیز بتا دوں آپ کو کہ اگر پاکستان میں جمہوریت کا ایک آخری کترہ بچ گیا ہے نا تو وہ یہی فیصلہ ہے جس دن یہ فیصلہ چینج ہو جائے گا پاکستان سے جمہوریت پوری طرح سے رول بیک ہو جائے گی کیونکہ اس کے بعد آپ کہاں سے جیتے ہیں کہ ٹکٹ سے جیتے ہیں اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی ابھی پارلیمانی پارٹی کو بہت طاقت دے دی گئی ہے کہ آپ کی اکثریت جس طرف کھڑی ہوگی آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے آپ ڈیفیکٹ نہیں کر سکتے گے کسی پارٹی کے سو میمبران ہے آپ بیس تیز کو ڈرا کے توڑ لیں اب نہیں توڑ سکتے تو یہ جو لوگ مایوس ہو رہے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وقلاء کو تیار رکھیں مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے جب قاضی صاحب آئیں گے یہ وہ پٹیشن ہے جو لگے گی کہ یہ فیصلہ ریورس کیا جائے کوئی سات آٹھ میمبر بینچ بنے گا جو تین دو کے فیصلے کو ریورس کرے گا تاکہ پھر آگے کہ ساری کروائی ڈالی جا سکے اور اسی لیے الیکشن نومبر میں کروانا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ والے معاملات تیکھ کر لی جائیں جس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے جب تک یہ فیصلہ موجود ہے کوئی بھی فلور کراسنگ نہیں ہوگی بلکل ٹھیک لیکن ملک صاحب ماضی میں ہم نے دیکھا چھانگا مانگا ہو یا سندھ ہاؤس ہو اس وقت بھی یہ فیصلے موجود نہ بھی ہوئے پھر بھی لیکن عدالتیں بھی موجود تھی سب کچھ موجود اس کے باوجود پاکستان کے ایک تاریخ ہے کہ جیتے ہوئے میمران ابھی بلا شبہ گلگت میں 163 ہے نہیں ہے لیکن جب یہ توڑنا چاہیں تو توڑ لیتے اگر ایسی صورتحال میں مثال کے طور پر پھر بھی اگر یہ ایسی حرکت کریں تو آپ کے خیال میں اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا انٹرنیشنلی پھر ہماری ایکانومی پہ اگر عمران خان کو یہ نہیں آنے دیتے موجودی کے باوجود تو کیا یہ ہم بنگلہ دیش کی طرف جا رہے ہیں کیا معاملہ بنے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی آپ اگر سویل ورائش صاحب کا بھی دیکھ لیں اور وہ کافی قریب سمجھے جاتے ہیں فیصلہ سازوں کے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن دن تک پہنچ گئے اور بلے کا نشان ہوا اور عمران خان بھی ہوا تو پھر تحریکین صاحب کو آپ نہیں روک سکتے ہیں جو کچھ کرنا ہے پہلے پہلے کر لو تو یہ بھی اسی پر چل رہے ہیں جس دن الیکشن ہونا ہے اگر عمران خان موجود ہوا یا عمران خان نایل بھی ہوا لیکن کوئی اس کا قابل اعتماد ساتھی یا پوری انہوں نے ٹیم بنا دی آٹھ دس لوگوں کی یہ فیصلے کریں گے جن سب پہ انہیں اعتماد ہوا تو پھر عوام کو بھی اعتماد ہوگا ووٹ پڑے گا تحریکین صاحب اکثریت لے گی اور انہیں مجبوراً عمران خان کو اگلے دن رہا کرنا پڑے گا کیونکہ جب اکثریت لے کے آ جائے گی پارٹی اور عمران خان کے قابل اعتماد لوگ ٹاپ پہ بیٹھے ہوں گے تو پھر جیسے شیخ مجیب کو چھوڑنا پڑا تھا عمران خان کو بھی رہا کرنا پڑے گا رہا کرنا پڑتا ہے جب آپ آر جاتے ہیں میرا نیک خیال کی یہ بعد میں روک سکیں گے اس لیے پہلے روکنے کی کوشش ہوگی تو ملک صاحب ابھی جو کیسز ہیں عمران خان میں ان میں تو کسی میں بھی جان نہیں آپ ان کیسز آپ نے بھی سٹڈی کی ہوں گے ان کیسز میں کوئی جان نہیں ہے بوگس کیسز دو نمبر کیسز ان میں تو پہلی پہلی فائی آر پہلی پہلی جو ہے ان کی ہیرنگ اس میں ختم ہو سکتے ہیں تو پھر یہ کیوں اتنے یقین سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو نائل بھی کیا جا سکتا ہے گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے تو یہ آپ کے خیال میں بلا شبہ وعدہ ماف گواہان بھی بنایا جائیں گے ان کی نیجی ویڈیوز بھی آئیں گے لیکن پھر بھی کیا آپ کو لگتے ہیں کہ ہی لوگ عمران خان کو نائل کر سکتی ہیں گرفتار کر سکتی ہیں پہلے تو میرا آپ سے سوال ہے کہ کیس قتم کون کرے گا اسلامباد ہائی کورٹ میں جس سے زامر فاروق صاحب کریں گے یا آگے آنے والے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کریں گے جب نشلی عدالت سے فیصلہ آ جائے گا تو وہ جائے گا ہائی کورٹ میں آگے آمیر فاروق صاحب بیٹھے ہوں گے جو پچھلے نو ماہ سے تو توشہ خانہ کیس کے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر اپیل ہے وہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ سپریم کورٹ جانے دے رہے ہیں نہ اس پر فیصلہ دے رہے ہیں نہ واپس کر رہے ہیں کہ لاہور آئی کورٹ میں وہ ہو جائے ایک تو وہ ہیں اسلامباد آئی کورٹ میں تو وہاں سے بھی آپ سمجھیں کہ دن ڈیل ہے وہاں سے بھی فیصلہ جو ہے وہ اپی ہوگا کہ جی ٹھیک ہے تنشلی عدالت نے صحیح نائل کیا آپ جائیں گے سپریم کورٹ وہاں قاضی فائد عیسیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کا اب تک وہ غم ہی نہیں جا رہا کہ میرے خلاف ریفرنس کیوں پیجا تھا تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ عمران صان کو ایک دفعہ نائل کیا تو جلدی جلدی ریلیف ملے گا کم از کم ایک سال تک تو جسٹس جادلہ حسن صاحب کی آنے تک کیونکہ فائد عیسیٰ صاحب میرے خیال میں کوئی ایک سال اور ایک ماہ کے لیے چیف جسٹس بنیں گے کوئی اتنا ہی ہے تیرہ چودہ مہینے زیادہ نہیں کیونکہ اگلے ہی سال دودہ چوبیس مہین اکتوبر نومبر میں جادل حسن صاحب بن جائیں گے تو یہ جو چودہ ایک مہینے ہوں گے یہ عمران خان کے لیے بڑے مشکل ہونے والے ہیں اس کے بعد پھر شاید کو ریلیف ہو ورنہ نواز شریف صاحب کو سزا دے دی گئی تھی الیکشن سے پہلے اگر وہی موڈل بھی استعمال کریں لیکن ڈیڑھ مہینے بعد سزا محتل ہوگی تیرہ نواز شریف گھر آ گئے تھے لیکن جسٹس فائز جسٹس فائز کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کوئی انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں بڑے بلا شبہ ان کے ریفرنسز موجود ہیں لیکن جن لوگوں نے انہیں آپ کو پتہ تنقید ان پر بڑی ہوئی ہے لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ سرپرائز دیں اور وہ اس طرح کے معاملات نہ جائیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ سرپرائز دے سکتے ہیں آپ صرف دو تین چیزیں دیکھ لیں بلکہ ایک ہی دیکھ لیں تو کافی ہے حسین اکانی کے خلاف میمو گیٹ کا کس نے یہ سارا کمیشن ہیڈ کیا تھا غدار قرار دیا تھا پیپرز پارٹی کی حکومت تھی جو بندہ جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ دوسری سائیڈ کی طرف فیصل نہیں لکھتا لیکن میں آپ کو ایک اور پوائنٹ بتا رہا ہوں تھا کہ آپ سمجھ جائیں جب افتخار چودری صاحب کو مشرف کے خلاف پروپ کیا گیا تھا تو وہ کوئی سیویلین موومنٹ نہیں تھی اس کو جو لوگ ادارے کے اندر بھی یہ سمجھ گئے تھے کہ مشرف بوجھ بن چکا اور میرے خیال میں کہ اب ان کو جانا چاہیے تو وہاں سے مدد ملی تھی وہ کلاہ موومنٹ کو اور سارا کچھ ٹھیک ہے اب میرا آپ سے سوال ہے میرا آپ سے سمپل سوال ہے کہ جو لوگ ایک چھوٹے چھوٹے مایکرو لیول پہ چھوٹے ججز کو بھی اعتقرریاں مینج کرتے ہیں کیا وہ پاکستان کے اس صوبے میں جہاں پہ شورش بھی ہیں حالات بھی خراب ہیں بغیر ویٹنگ کے بغیر یہ سمجھے کہ یہ اپنا بندہ ہے وہ چیف جسس لگنے دیتے ہیں بلو جستان آئی پورٹ کا آپ مجھے بتائیں تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ افتخار چودری نے ایسی لگا دیا تھا بغیر منظوری کے یہ منظوری سے لگے تھے چیف جسس وہاں پہ تو جب وہاں سے منظوری تھی تو آپ خلاف کیسے ہو گیا آپ مجھے بتائیں بلکل کا ٹریک ریکارڈ بھی ہیں تو اس لیے میں انہیں میں انہیں سچا سمجھ سکتا ہوں انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں سمجھ سکتا ہوں بلکل ملک صاحب نگران حکومتیں آئیں گی ابھی آپ کو لگتا ہے یہ تیرہ اگس کو یا آٹھ اگس کو اسیملی ڈیزولو ہوتی ہے نگران حکومت آتی ہے سب سے پہلے تو آپ کے پاس کیا خبریں ہیں سات آٹھ نام جو چل رہے ہیں انہی میں سے کوئی آگئی ہے یا کوئی نیا کوئی ایسا سرپرائز نام بھی نکل سکتا ہے دیکھیں ہوگا وہی جو ان کو لانے والے فیصلہ کریں گے یہ بچارے ویسے ہی کبھی دبئی میں ملتے ہیں کبھی لندن میں ملتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے آپ مجھے بتائیں مطلب پاکستان میں ہمیں سب کو بے وکوف بناتے ہیں یا مزاق سمجھا ہوا ہے انہوں نے تو ہوگا وہی جو وہاں سے اور میرے خیال میں وہ نام ہم سب کو ایک دو پتہ ہی ہیں کہ وہاں جن کے ساتھ تصویریں شیریں بھی ہیں اور یہ وہ سارا اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے ان کی حالانکہ کوشش ہے دونوں جماعتوں کی کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو ہماری زیادہ سنے اور وہاں ذرا کام سنے کیونکہ دیکھیں نواز شریف تین ایک بار دسا جا چکا ہے تو وہ بروسہ نہیں کرتا انڈر پرسنٹ جن کے بعد بوتے پر نواز شریف آیا ہے وہ بروسہ نہیں کرتا اور زرداری کو بھی پتا انڈر جو بجانے والے بیان تھے وہ بروسہ وہ بھی نہیں کرتا صرف اپنے مقصد کے لیے دوستی بھی ہے ان صاحب کی لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں سب سے امپورنٹ چیز یہ ہے کہ جو کیر ٹیکر حکومت آئے گی کیا وہ نوے دن رہے گی یا وہ ایکسٹینڈ کر جائے گی میرے خیال میں آپ پیپرز پارٹی اور نون لیگ بھی تھوڑا اس معاملے میں پریشان ہوں گے کہ اگر یہ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے تو کب تک ہوگی اگر ہم نے عمران خان کو ختم کر دیا جیل میڈلوا دیا سوچیں نا کہ ان لوگوں نے اتنا نہیں سوچا جو میں چاہتا ہوں کہ یہ سوچیں کہ عمران خان جیسی بلا کو اگر یہ نیوٹرلائز کر دیتے ہیں تو یہ دو جماعتیں تو ان کی گراؤنڈ میں چار بندے نہیں نکلیں گے ان کے لیے تو اگر اگلے گیارہ سال کا بھی سیٹ اپ آ جاتا ہے یہ کیا لوگوں کو نکال سکیں گے بھائے آپ عمران خان کو جیل میڈلوا دیتے ہیں پھر جمہوریت کے لیے کون لڑے گا آپ مجھے بتائیں اگر فیصلہ ہو جاتا ہے گیارہ سال کا بتائیں یہ کیا کر سکتے ہیں نہیں لیکن اس میں گیارہ سال اس میں ملک صاحب ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہائیبریڈ سسٹم چل رہے نا اب تو وہ فرنٹ پہ پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسے سیاسی لوگ رکھنے پڑتے ہیں وہ تو بنا لیتے ہیں لوگ یہ پیچھے یہ خود بیٹھ جائے ابھی بھی وہی چال رہا ہائیبریڈ سسٹم تو وہ اسی کوئی گیارہ سال کنٹینیو رکھیں نہیں جو طریقہ انصاف جیسی بلا کو توڑ سکتے ہیں وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو توڑ کے جنگیر ترین کی قیادت میں نہیں بنا سکتے ہیں حکومت آپ مجھے بتائیں بنا سکتے ہیں جنہوں نے بنانی ہے وہ بنا لیں گے بھائی جو بادشاہ گار ہیں میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ان جماعتوں کو اپنا بھی سوچنا چاہیے کہ جو طریقہ انصاف جیسی پارٹی کو جس کو ستر ایسی فیضت سپورٹ حاصل ہے اس کو توڑ سکتے ہیں تو آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں آپ کی تو فائلیں ان کے پاس آپ بھی پڑی ہیں آپ نے دس کیسز ختم کر رہے ہیں دس انہوں نے اور فائلیں رکھی ہوئی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ختم ہو گئے کیا تو بات ختم ہو گئی یہ جو آپ عمران خان کے لیے کر رہے ہیں نا ترمیمیں نیب کے قانون میں عمران خان کو جیسے یہ جیل میں ڈالیں گے اور آپ سے اگر ہلکی تھی بھی ان کی لڑائی ہوئی یہ فائلیں آپ کے خلاف نکلیں گی اور وہ سارے قانون آپ پر لگیں گے پھر یہ تحریک ہے پاکستان کی انہیں پتا ہی نہیں ہے نہیں نہیں آپ درست کہہ رہے ہیں اور انہیں پتا ہے اچھا ملک صاحب ان کو پتا ہے اسی وجہ سے دیکھیں ان ملتے بھی دبائی میں ہیں یا لندن میں ملتے ہیں پاکستان میں ملتے بھی نہیں اور دوسرا اسی لیے نواز شیخ صاحب سب کچھ پاور ہونے کے بھائی کی حکومت ہونے کے پارٹی کی وفاق میں حکومت ہونے کے کیسے سارے ان کے ختم ہونے کے پھر بھی حمد نہیں کہا رہے ہیں پاکستان آنے کی اور یہی سیچویشن زرداری صاحب کی بھی ہے انہیں پتا ہے کہ یہ چار دفعہ تین دفعہ ان سے دسے جا چکے ہیں وہ ان پر بلکل ٹرسٹ نہیں کرتے اور یہ ٹرسٹ کے ڈیفیسٹ ہی جو ہے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بنو ہوا ہے بلکل درست کہہ رہے ہیں ملک صاحب اب نگران حکومت فرض کریں اگر اس طرح الیکشن اگر فیر تو خر کبھی بھی نہیں ہو سکتے تحریک انصاف آپ کے خیال میں کلین سویپ کرے گی یا ٹو تھرڈ میجورٹی لے جائے گی یا کیا حالات ہو آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے باقی تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے دیکھیں جو ٹارگٹ ہے فیصلہ سازوں کا وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو تیس سے پچاس سیٹوں کے درمیان جو ہے وہ رکھا جائے کیونکہ ان کو یہ مسئلہ زیادہ ہے کہ کی پی میں ہرانا زیادہ مشکل ہو جائے گا تحریک انصاف کو تو وہاں سے تقریباً کلین سویپ ہی کرے گی تو پنجاب میں ہم کچھ مینج کر لیں گے اور اس طرح سے مطبع سوچ رہے ہیں جی جی تو میرے خیال میں تحریک انصاف کے تقریباً کوئی پنجاب پی جو ٹکٹ دیا تھا امران خان نے کوئی سیونٹی فائی پرسنٹ لوگ اب بھی انٹیکٹ ہیں بیس پچیس فیصد لوگ توڑے ہیں انہوں نے چالیس لوگ توڑے ہیں دوستانوے میں سے جی جی تو اگر انہوں نے انٹیکٹ رکھ لیا امران خان نے کسی طرح سے ان لوگوں کو بشک کیمپین نہ کریں جہاں چھپے ہوئے ہیں وہیں چھپے رہیں جا کے تفضیق کنندہ اور سادہ اکثریت کے درمیان کئی نہ کئی پنجاب میں لے جائے گی جب پنجاب میں یہ صورتحال ہوگی تو کیپی میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ڈھرے میں ہیں سارے گبرائے میں ہیں کہ کیپی میں تو ہم کچھ نہیں کر پا رہا فلدور امان صاحب کی پریشانی ان وہ جو کبھی در لوٹ پورٹ ہو رہے ہیں کبھی در وہ بھی پریشانی یہ ہے کہ کیپی سے ان کا جو بوریا بسرا گول ہوا ہے اور واپسی کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تو کیپی سے اگر یہ پھر ایم ٹی اے کی سیٹیں جیتیں گے تو ظاہر ہے کہ ایم این ایس کی بھی جیتیں گے پنجاب میں اگر سادہ اکثریت سے دو تیائی کے درمیان کہیں فگر ہوگا تو ایم این ایس کی سیٹوں کا بھی یہی فگر ہونا چاہی یہ پھر مور ایلیس تھوڑا بہت انیس بیس کا فرق تو یہ دو صوبوں سے اگر اس طرح واضح اکثریت تحریک انصاف جیتی ہے تو وفاق میں کم از کم سادہ اکثریت کی پوزیشن میں تحریک انصاف آ سکتی ہے کیونکہ کراچی میں بھی اور باقی بھی کوئی قدقہ آپ دیکھ لیں ادھر ادھر سیٹیں دو ایک سیٹیں شاید تین وہاں سے بھی شاید نکل سکتی ہیں وہاں پر شہری لاکھوں میں تو سادہ اکثریت کم از کم ان برے حالات میں بھی کوئی الیکٹبل نہیں ہوگا کوئی کچھ نہیں تحریک انصاف پوزیشن میں ہے اور یہ وجہ ہے کہ کل سویل وڑائی صاحب نے پروگرام میں کہا ہے کہ اگر تو الیکشن میں تحریک انصاف اپنے نشان پہ جاتی ہے اور انٹیکٹ ہوتا ہے تو وہی جیتیں گے آپ انہیں روک نہیں سکتے وہ اگر یہ بات کہا رہے ہیں جو نون کے بھی قریب جو فیصلہ سادوں کے بھی قریب ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ سرویز کیا کہتے ہیں ملک صاحب آپ اتنے ذہین اور اتنے قابل آدمی ہیں خود ما شاء اللہ ایک بہت بڑا نام ہے آپ پتہ نہیں ان کو سن کیسے لیتے ہیں یا آپ کی بڑی عمد ہے لیکن سننا چاہیے نہیں میں نہیں میں ٹی وی نہیں دیکھتا صرف اگر کبھی کبھار کوئی مجھے ٹیگ کر دیتا ہے نا کوئی ٹویٹر بھی یا مجھے ورسائب کر دیتا ہے تب پوز دیکھ لیتا ہوں ورنہ میں کوئی میٹ بھی نہیں دیکھتا ہاں وہی میں احران ہو رہا تھا میں نے آج تک شکین کریں میرے پاس تو وقت نہیں ہے میں آپ کو سن لیتا ہوں لیکن باقی تو کسی بندے کو دیکھنے کی عمت ہی نہیں ہوتی درمیانی راستہ کوئی اس صورتحال میں عمران خان کے ساتھ ان لوگوں کا کوئی ایسا آپ کے خیال میں کوئی نکلنے کا ہے کچھ چانس ایسا کہ درمیانی راستہ کوئی بن جائے دیکھیں میرے ذہن میں آج میں جب صبح سے اسی حوالے سے کچھ سوچ رہا تھا تو بلاول زرداری کی عمر کیا ہے پینتی چھتی نہیں تو ترتیس ہوگی تینتی سال ہوگی ایسی ہوگی تینتی پینتی سال ہوگی تو بڑا ٹائم ہے بلاول کے پاس اگر آصف زرداری میں سمجھداری ہونا تو جس سے جمہوریت کو یہ لوگ ختم کر رہے ہیں کہ ابھی اقتدار مل جائے اس کے بجائے آصف زرداری عمران خان کی قیادت میں جمہوریت کی بحالی اور جمہوریت بچانے کے لیے عمران خان سے اتحاد کرنے کے لیے وہ تو کہتا ہے دیکھیں زرداری صاحب جو میرے بڑے قریبی لوگ انہوں نے تین چار دفعہ کوشش بھی کی ادم اعتماد سے پہلے بھی کی بعد میں بھی کی وہ تو خان صاحب ان کے ساتھ شکل دیکھنا نہیں میں ابھی کی بات کر رہا ہوں ابھی کی بات کر رہا ہوں عاصف زرداری صاحب لاورپ گئے ہیں یا پہنچنے والے ہیں یا پہنچ گئے ہیں ملاقاتیں کرنے کے لیے وہ جانگیر ترین سے بھی ان کی ملاقات ہوگی اور اب باقی اور بھی اہم ملاقاتیں ہوں گی یہ ٹائم ہے زرداری صاحب کا یہ بتانے کا کہ پیپرز پارٹی جو ہے وہ جمہوریت کی خاطر کھڑے کیونکہ دیکھیں رضا ربانی صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے جی گلگت میں بڑا برا ہوا حتیف خوصہ صاحب کھڑے ہیں احزاز احسن صاحب کھڑے ہو گئے ہیں تو پیپرز پارٹی کے یہ اثر لوگ ہیں جو جمہوریت کیلئے کھڑے ہوتے ہیں تو پیپرز پارٹی اگر جمہوریت بچانا چاہتی ہے اور جمہوریت کیلئے کھڑا ہونا چاہتی ہے تو کھینٹی کے ہم عوام کا جو فیصلہ ہے اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس ٹائم جمہوریت بچانا زیادہ ضروری ہے بلاول بھی ادھر ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ زرداری کا یہ فیصلہ دوزار اٹھائیس میں بلاول کی وزیراعظم بننے کی بنیاد رکھتے گا ورنہ یہ جتنا مرضی زور لگا لیں جس طرح شباہ شریف نے چمکا دی ہیں تا حیات شباہ شریف وزیراعظم ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات درست ہے آپ کی جتنا وہ ربڑ کا آپ کو جتنا مرضی لے بلکل بلکل سیئے ملک صاحب آپ نے بڑی زبردست باتیں کی اور یقین کریں لوگوں تک یہ باتیں پہنچیں گی آپ نے اپنا حکیمتی وقت بھی دیا ابھی مسروف آدمی ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے ہم گائے بگائے انشاءاللہ بہت شکریہ سلام علیکم